how to get hunterized welcome to my channel تو میرے دوستو ایک mysterious and serious look آپ کو ایک great trustworthiness اور ایک better leadership skill دیتی ہے اور میرے دوستو ایک اور بات قابل غور ہے کہ ہم اپنی جین یا جینیٹکس کو کبھی بھی change نہیں کر سکتے بٹ یہاں پہ یہ question mark ہے کہ کیا آپ اپنی hunterize بنانا چاہتے ہیں تو میرے دوستو i am going to tell you two ways to get hunterize مگر پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کی hunterize آپ کی آنکھوں کی bone structure کے مطابق ہوتی ہے جسے میکزیلا bone کہتے ہیں تو کافی لوگوں نے میکزیلا bone کے بارے میں نہیں سنا آپ کی چہرے کا حصہ جو آپ کی screen پر دکھائی دے رہا ہے میرے دوستو میکزیلا bone کو develop کرنے کے بعد آپ اپنی آئیس کو بہت attractive بنا سکتے ہو تو number one پہ ہے moving اگر آپ کو نہیں پتا کہ moving کیا ہے تو ایک ایسی position ہے جس میں آپ نے اپنی زبان کو زبان کے اوپر والے حصے سے پریس کر کے یا hole کر کے رکھنا ہوتا ہے اور اپنے ناک سے سانس لینا ہوتا ہے اس picture کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ ایک correct way سے آپ نے اپنی زبان کو کیسے اپنے اوپر والے حصے سے لگانا ہے اور آپ picture سے اندازہ لگا سکتے ہو تو میرے دوستو this is the position of moving اور 30 plus people it's mean کہ جن کی age 30 سے زیادہ ہے وہ اپنے facial structure کو change نہیں کر سکتے تو sorry 30 plus people اگر چاہتے ہیں کہ وہ اپنی آئیس کو hunter آئیس میں convert کریں تو وہ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا facial structure بہت strong ہوتا ہے اور ان کا facial structure change نہیں ہو سکتا 30 plus people کا جو facial structure ہوتا ہے وہ develop ہو چکا ہوتا ہے تو اس لیے وہ اپنے facial structure کو change نہیں کر سکتے تو کسی بھی activities سے گریز کریں تو میرے دوستو correct way of moving کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو زبان ہے اس کو اپنے اوپر والے حصے سے دبا کے رکھنا ہے اور right way کے لحاظ سے رکھنا ہے جیسے آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں پانچ منٹ رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی normal position میں آ جانا ہے تو آپ کی جو eyes ہیں وہ بالکل hunter eyes جیسی بن جائیں گے جو آپ کو ایک mysterious and serious look دے گا اور نمبر دو پہ ہے bone smashing technique for hunter eyes is extremely dangerous as a result permanent damage جو آپ کی eyes اور facial bones کو damage کر دیتا ہے تو اس technique کو please مت use کریں it's very dangerous to your facial bones جو کچھ بھی ہو میرے دوستو bone smashing کو try مت کرنا صرف ایک right way جو آپ کو hunter eyes کا مالک بنا سکتا ہے وہ ہے muving تو آپ کو شاید یہ ویڈیو عجیب و غریب لگی ہو مگر hunter eyes کے لیے آپ muving technique اپنا سکتے ہو اگر کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو comment کے ذریعے آپ پوچھ سکتے ہیں okay bye